السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال لکھے آمین بریلیو پر حج کرنے کی پابندی لگا دی گئی ہے اور اب وہ لوگ مکہ اور مدینہ جا نہیں سکتے ہیں فتوہ بھی آ گیا ہے ابھی ہم انشاءاللہ وہ فتوہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے اس لئے آپ لوگ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں سے معدبانہ اور مشفقانہ درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آپ لوگ ویڈیو کو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے سبسکرائب کریں چینل کو پھر ہم بات کرتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیے ہوں گے اگر کر لیا ہے تو کمنڈ میں ڈن لکھیں دوستو یہ فتوہ کہاں سے آیا کہ بریلوی اب خانے کعبہ کو جا نہیں سکتے حج کو جا نہیں سکتے حج کر نہیں سکتے کیا یہ فتوہ سعودیہ سے آیا ہوا ہے کیا یہ فتوہ دیوبندی عالم نے دیا ہے کیا یہ فتوہ اہل حدیث عالم نے دیا ہے نہیں نہیں بلکہ یہ فتوہ بریلوی کے بہت بڑے عالم نے دیا ہے جس کو بریلوی حضرات اپنا علامہ مانتے ہیں علامہ تسلیم کرتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو دوستو میں پروف اور ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں اور جو بات میں کہہ رہا ہوں پورے ہوش و حواس میں اور سچ کہہ رہا ہوں یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کتاب ہے کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہے حج پر دارالافتہ آستانہ آلیہ قدسیہ رزویہ کا مضلل مبسود متفقہ فتوہ مسمع بنام تاریخی تنویر الحجہ بے احتمام جنام مولانا مولوی محمد ابراہیم رزا خان صاحب اس کتاب کے صفحہ نمبر چوبیس یعنی کی ٹونٹی فور پہ لکھا ہوا ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش گرامی برادران یہ تو آفتاب نسب نہار کی طرح حرضی اقل پر روشن و آشکارہ ہو لیا ہے کہ ان دنوں آپ پر حج فرض نہیں یا عدا لازم نہیں تاخیر روا ہے اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے اور اپنے سچے دل سے مانتا ہے کہ اس نجدی علیہ ما علیہ کے اخراج کی ہر ممکن ساغی کرنا اس کا فرض ہے اور یہ بھی حرضی اقل پر واضح ہے کہ اگر حجاج نہ جائیں تو اسے تارے نظر آ جائیں نجدی سخت نقصان عظیم اٹھائیں ان کے پاؤں اکھڑ جائیں آپ کے ہاتھ میں اور کیا ہے یہی ایک ایسی تدبیر ہے جو انشاءاللہ کارگر ہوگی اب آپ ہی پر فیصلہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے صفحہ نمبر 25 میں نے کی پچیس پر لکھا ہوا ہے کتابہو الفقیر مصطفى رضا محمد القادری البرکاتی النوری الرزوی البریلوی غفر له تصدیقات علماء اکرام بریلی فقیر محمد رضا القادری رحم الہی غفر له مدرس مدرس اہل سنت و جماعت بریلی فقیر القادری محمد عبدالعزیز غفر له رزوی مدرس مدرس اہل سنت و جماعت بریلی رضا حسن عفیعن بریلوی دوستو یہ سارے لوگ جو ہیں تصحیح اور تصدیق کیے ہوئے ہیں اس فتوے کی دوستو یہ بریلوی حضرات جو ہے کن کو نزدی کر رہے ہیں اور کن کو صاف کرنے کی بات کر رہے ہیں ایک لوگ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ حج پہ نہ جائیں جب آپ لوگ حج پہ نہیں جائیں گے تو ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا بہت بڑا خسارہ ہوگا اور وہ خسارے میں پڑ جانے کی وجہ سے نقصان میں پڑ جانے کی وجہ سے اس نزدی کو نکال دیں گے یعنی کہ جو امام ہیں امام حرم ہیں ایم حرم ہیں ان کے پیچھے یہ لوگ نماز نہیں پڑتے ہیں ان کے پیچھے یہ لوگ جمعہ نہیں پڑتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے ایم حرم کو یعنی کہ امام حرم کو حرم کے امام کو مکہ کے امام کو مدینہ کے امام کو یہ لوگ کافر و مرتد کہتے ہیں اسی لئے یہ فتوہ نکالا گیا کہ آپ لوگ کچھ سالوں تک حج پہ نہ جائیں جب آپ لوگ حج پہ نہیں جائیں گے تو ان لوگوں کا خسارہ ہوگا نقصان ہوگا جس کے اجیسے امام حرم کو نکال دیں گے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر تم مکہ نہیں جاؤگے مسجد نبوی نہیں جاؤگے حج کرنے نہیں جاؤگے تو امام حرم کو نقصان ہو جائے گا امام حرم کو خسارہ ہو جائے گا سعودی حکومت کو نقصان اور خسارہ ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا تم جھوٹ بولتے ہو میں تو کہتا ہوں کہ تم صدیوں نہ جاؤ پوری زندگی حج کرنے نہ جاؤ عمرے کرنے نہ جاؤ مکہ اور مدینہ نہ جاؤ تو بال کے برابر بھی سعودی حکومت کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا سعودی حکومت کا ذرہ برابر بھی خسارہ نہیں ہوگا امام حرم کا بھی نقصان اور خسارہ نہیں ہوگا دوستو آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے بھی تجربہ کیا ہوگا اور میں تو مشاہدہ کرتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں بہت سارے مالدار ایسے ہوتے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے پیسے بھی ہوتے ہیں روپیے بھی ہوتے ہیں کھانے کعبہ جانے کے لیے سامان بھی موجود ہوتے ہیں کھانے کعبہ تک پہنچنے کے لیے اسباب اور ذریعے بھی ہوتے ہیں لکھ پتی ہوتے ہیں عرب پتی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں توفیق نہیں دیتا ہے وہ کھانے کعبہ جا نہیں سکتے مکہ اور مدینہ جا نہیں سکتے بگر حج کیے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں بگر حج کیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں بگر حج کیے ہوئے دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں لیکن ایک گریب شخص ہے ایک مزدور شخص ہے اسے کھانے کعبہ سے محبت ہے مسجد حرام سے محبت ہے روزہ اقدس سے محبت ہے روزہ رسول سے محبت ہے مدینہ منورہ سے محبت ہے وہاں تک جانے کی پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے عارضو ہے تمنگ ہے ولولا ہے شوق ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے پاس روپیے نہیں ہیں وہ رات و دن سوچتا رہتا ہے دعائے کرتا رہتا ہے اے اللہ میری بڑی خواہش ہے میری بڑی عارضو اور تمنا ہے میں بھی مدینہ جاؤں روزہ رسول پہ حاضری دوں حج کروں عمرے کروں مسجد حرام میں نماز پڑوں مسجد نببی میں نماز پڑوں کافی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالی جوش میں آ جاتا ہے اور اس غریب کی دعاؤں کو سن لیتا ہے اس غریب کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اس غریب کی پکار کو سن لیتا ہے اور اسباب کے بغیر پیسے نہ ہونے کے بغیر اللہ تعالی جو ہے اسباب مہیا کر دیتا ہے پیسے دے دیتا ہے اور وہ غریب جو ہے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے مکہ اور مدینہ پہنچ جاتا ہے روز رسول پہنچ جاتا ہے کھانے کعبہ کی زیارت کر لیتا ہے حج عمرے کر لیتا ہے میں تو ان لوگوں سے کہوں گا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم لوگ مکہ اور مدینہ جاتے ہیں لیکن امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ہیں اس لئے کہ امام حرم کافر و مرتد ہیں ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے ارے خبیصو نالائکو تم کیا نماز پڑھوگے اللہ رب العصد نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے تھپا لگا دیا ہے کہ تم جو ہے مکہ المکرمہ میں مدینہ المنورہ میں نماز پڑھ نہیں سکتے ہو امام حرم کے پیچھے نماز پڑھ نہیں سکتے ہو مسجد حرام میں نماز پڑھ نہیں سکتے ہو مسجد نببی میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم نماز نہ پڑھو اللہ رب العصر نے خود ہی تھپا اور مہر لگا دی ہے کہ تم آوگے تو لیکن ان کے پیچھے نماز پڑھ نہیں پاؤگے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمینڈ باکس میں جا کر کے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکشے گا